بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اچھا بچوں آج ہم حرف میم کے بارے میں پڑھیں گے آپ کو پتہ ہے نا کل ہم نے کونسے حرف کے بارے میں پڑھا تھا لام کے بارے میں کونسا حرف تھا یہ لام کے بارے میں اور لام کی آواز تھی ل اب آج ہم پڑھنے والے ہیں حرف میم کے بارے میں اپنے کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم علم اضافی کی دعا پڑھیں گے آپ سب میں یہ ساتھ دعا پڑھو ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ اتا فرما ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر date mention کرنی ہے آج کی date کیا ہے وہ mention کرو گے آج کیا دن ہے ممہ سے پوچھنا ہے ممہ آپ کا یہ fill کروائیں گی آپ نے اس day میں color کر دینا یہاں پر date find کرنی ہے اور اس میں بھی color کر دینا ہے ہمیں یہاں کیا کرنا ہے شناخ کریں اور رنگ بھریں ٹھیک ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس حرف کو شناخ کرنا ہے یہ کون سا حرف ہے بتائیں آپ کو پتہ یہ کون سا حرف ہے جی یہ teacher آپ کو پتائیں گی یہ حرف ہے meme کون سا حرف ہے یہ meme مم سے کیا کیا آتا ہے meme کے دوست کون کون ہے meme سے more more کیا ہے پرندہ ہے اور یہ کس کا دوست ہے meme کا مین سے مور مین سے مچھلی مچھلی آپ کو پتہ ہے نا پانی میں رہتی ہے مین سے مچھلی اور مچھلی جو ہے وہ ہیلتی فوڈ ہے ہمیں مچھلی کھانی چاہیے کیونکہ یہ ہیلتی فوڈ ہے مین سے مالٹا مین سے مالٹا مالٹا جو ہے وہ ایک پھل ہے اور یہ بھی مین کا دوست ہے مالٹا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا ونٹر سیزن میں یہ آتا ہے اور یہ کس کا دوست ہے مین کا تو اللہ تعالیٰ نے کتنے مزے مزے کے چیزیں ہیں جو مین کی دوست ہیں آپ کو پتہ ہے مین کی جو دوست ہیں اور وہ بہت مزے مزے کی جیسے مالٹا اور مٹر آپ کو پتہ ہے نا مٹر بھی کھاتے ہو نا اور مٹر کب آتے ہیں یہ بھی ونٹر سیزن میں آتے ہیں مٹر کس کی دوست ہیں یہ بھی مین کے دوست ہیں مین سے مٹر میم سے مٹر مٹر ہو گئے اور یہ مالٹاج ہو گئے یہ کون سے سیزن میں آتے ہیں ونٹر سیزن میں آتے ہیں اور یہ دونوں کیا ہیں ہیلڈی فوڈ اب یہاں سے میم کو ٹریز کریں گے میم کیسے بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ڈوٹ ہے اس پر تیچر پینسل رکھیں گی اور میم کو ٹریز کریں گی گھوم کر گھومیں گے گھوم کر بیٹ جاؤ تھوڑا سا بیٹھیں گے اس کے بعد نیچے آ جاؤ نیچے کیسے آنا ہے کہ ہم نے لائن سے نیچے آ جانا ہے آپ کو پتہ نا یہ لائن بنی ہوئی ہے اس سے ہمیں نیچے لے کے آنا ہے میم میم سے مور تو اب یہاں بھی تیچر آپ کو میم بنانا سکھائیں گی یہاں سے سٹارٹ کرو گے اسے آپ ٹریز کرو گے اور اس کے بعد یہاں سے دیکھو کیسے بنے گا میم یہاں سے رکھیں گے گھوم کر بیٹ جاؤ اس کے بعد نیچے آ جاؤ کونسا حرف بنا میم پھر سے دیکھیں گھوم کر بیٹ جاؤ اس کے بعد نیچے آ جاؤ کونسا حرف بنا میم پھر سے دیکھیں گھوم کر بیٹ جاؤ اس کے بعد نیچے آ جاؤ لائن سے نیچے لے کے آئیں گے میم ہمیشہ لائن سے نیچے آتا ہے ٹھیک ہے پھر دیکھیں گھوم کر بیٹھ جاؤ اس کے بعد نیچے آ جاؤ کونسا اور بنا یہ میم میم سے مٹر میم سے مرغہ مرغہ آپ کو پتا ہے وہ بھی میم کا دوست ہے میم سے میز میز کس کو کہتے ہیں ٹیبل کو اردو میں کیا کہلاتا ہے میز بھی میم کی دوست ہے اب آپ کو یہاں سے بتائیں گی میم کیسے بنے گا گھوم کر بیٹھ جاؤ اس کے بعد نیچے آ جاؤ کونسا اور بنا میم اچھا ٹیچے آپ کو ایک آسان تحریکے سے بھی میم بتاتی ہیں کہ میم کیسے بنا سکتے ہو آپ ایک ہی سیدھی لائن بنا دو ٹھیک ہے لائن تھوڑی نیچے لائن سے نیچے لے کے آئیں اس والی لائن سے نیچے لے کے آئیں گے اس کو یہاں سے ہیوں بٹھائیں گے بٹھا کے اور اس کو ہیوں گھما کے لائن پہ بند کر دیں گے تو کونسا حرف بن جائے گا میم آپ ایسے بھی بنا سکتے ہو لیکن جن بچوں کو ایسے لکھنا آتا ہے تو ویری گوڈ لیکن اگر جو ایسے لکھنا چاہے جس کو نہیں لکھنا آرہا وہ ایسے لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے ہم نے سیدھی لائن بنانی ہے ایسے اس کو یہاں سے بٹھانا ہے اور گھما کے ایسے لائن پہ بند کر دینا کونسا حرف بنائیے میم پھر سے بتا دیتی ہے ٹیچے گھوم کر بیٹ جو اس کے بعد نیچے آجاؤ کونسا حرف بنائیے میم پھر لائن سے نیچے لے کر آئیں گے ٹھیک ہے اور ایک دفعہ تیچے آپ کو اور بتا دیتی ہے آسان طریقے سے اس کو آپ نے یوں لائن بنانی ہے سیدھی یہاں سے بٹھانا ہے اور یوں گھما کے بند کر دینا ہے تو بھی میم بن جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے ممہ کے ساتھ یہ کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اردو جو قائدہ ہے ہمارا آپ کو پتہ ہے نا اس میں بھی ہمیں ریڈنگ کرنی ہوتی ہے آپ نے لازمی لام کی ریڈنگ کی ہوگی آج ہم اس میں میم کی ریڈنگ کریں گے اردو قائدے میں میم میم کی آواز کیا ہے م میم سے مچھلی م مچھلی میم سے مور م مور میم سے مٹر م مٹر آسان یہاں پوچھا گیا ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے تو نہیں رہ سکتی ہے تو ہم جی نہیں پر ٹک کریں گے ٹھیک ہے مسکی جو ہمیشہ پانی میں زندہ رہتی ہے اگر آپ اسے پانی میں سے نکالتے ہیں تو یہ مر جاتی ہے ٹھیک ہے تو میم کی آواز کیا ہے م میم کی آواز کیا ہے م میم سے مچھلی میم سے مور میم سے مٹر م مچھلی م مور م مٹر آج ہمارا کام ختم ہو گیا اب ہم کیا کہیں گے الحمدللہ تو آپ نے ممہ کے ساتھ اس کی ریڈنگ بھی کرنی ہے اور میم کا کام کمپلیٹ کرنا ہے اور اس میں کلر بھی کرنا ہے ہم پھر نیو پلاس میں بہت جلد ملیں گے ٹیک کیر اللہ حافظ